مکہت المقرمہ کی تتعلیم اور مکہت المقرمہ میں اپنے اصحاب کو اور دشمنان اسلام کو دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر انہی جس چیز کی لگی کہ طائب کے لوگ ذرہ نرمجن ہیں مہمان نواز ہیں ان لوگ وہاں کے جو سردار ہیں وہ سرداری کی صفات سے مختصف ہیں ان کے پاس جا کر اللہ کی دعوت دی جائے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سے ایک جیز کی تلاش دورندیشی ایسی ایک جیز کی تیاری میں بیعت نکلتے ہیں کہ مکہ والے اگر نہیں مانتے تو میں کوئی ایسا شہر قیم کروں میں کوئی ایسی سلطنت قیم کروں جس میں مسلمان سکونت کے ساتھ اور اتمنان کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دسویں سال کے آخر میں تائف کے سبر پر نکلتے ہیں تائف مکہ تل مکرمہ سے ساٹھ کلومیٹر دور واقع ہے اور ساٹھ کلومیٹر آف صلی اللہ علیہ وسلم پیتر جاتے ہیں اور پیتر ہی واپس آتے ہیں اور اس وقت کے سنگلاف اور اس وقت کے راستے اور اس وقت کی مشکلات راستے کی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیر بن حارثہ جو غلام ہیں وہ کی ساتھ ہوتے ہیں دس دن کے قیام آف صلی اللہ علیہ وسلم کا تائف کے مقام پر ہوتا ہے وہاں کے جو بڑے سردار حبتی علیہ مسرود اور حبیب نامی بڑے سردار ہیں بلو سبیب ساقہ بھی جو قبیلی ہیں ان کی لڑی دیشے ہیں ان سے جا کر بات کرتی ہیں ایک سے علیہ دلہ دلہ بات کی لیکن ہر ایک نے اتنا زیادہ سنگین اور اتنا زیادہ زہریلہ جواب دیا کہ بہت ہی آف صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک پہنچی ایک نے تو ایک تنزیہ اندازم نے کہہ دیا اللہ پاپ کو آپ کے علاوہ کچھ اور رسول بنانے کے لیے نہیں ملا ایک نے کہا کہ میں آپ کی بات سننے تو تیاد نہیں ایک نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنے تو تیاد نہیں آپ جوٹھے تو آپ کا جوٹ ہمارے امپر آئے گا سچے تو آپ کو جوٹھانا جو درست نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دس دن کے قیام میں جائے ہیں اور سردار سے بھی ملاقات میں کرتے رہے ان کو بھی بات کرتے رہے مجبوری طور پر ہر ایک کا جواب یہی ہوتا تھا کہ آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں